دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایوریسٹ پریمیر لیگ ٹی ٹونٹی ٹورنامیٹ کے دوسرے مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا بی ڈبلو ورسیس سیٹی کے بیچ میں مقابلہ تریب وون یونیورسٹی انٹرنیشنل کرکیٹ گراؤنڈ کرتیپور کے ویکیٹ پر کھلا جائے گا اور یہاں کا جو ویکیٹ ہے دوستو وہ پوری طرح سے بیلانسٹ ویکیٹ نظر آ رہا ہے لیکن دوستو ایننگ کے سٹارٹ میں جو پیسس گین باز ہے ان کو تھوڑا سا ایکسٹر سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سب سے پہلے سیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو یہ جو بیٹنگ اوڈر ہے یہ میں نے اپنے اکورڈنگ یہاں پہ سیٹ کیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی پوسیبل چین نظر آ سکتا ہے تو چینز کو لے کر اگر کوئی بھی ان فورمیشن ہوگی تو وہ آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگرام کا لنک آپ کو ویڈیو کی نیچے مل جائے گا محمد سہزاد اور دوستو سندیب سنار آپ کو اوپن کرتے نظر آ جائیں گے محمد سہزاد دوستو ایک پاور ہیٹر بلے باز ہے جب تک کریز پہ رہیں گے آپ کو بڑے ہیٹ دیکھنے کو ملیں گے ریسینڈ میں 21, 27, 13 اور لاسٹ میچ کے اندر 17 رن بنا کر آئے ہیں تو دوستو گرینڈ لگ میں ایک ایمپورٹنٹ پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں سندیب سنار بیٹنگ پلس میں دوستو آپ کو پار ٹائم بولنگ کروا کر دیں گے بیٹنگ میں 11, 0, 1 اور لاسٹ میچ میں 14 گیندوں میں 25 کیا تھا بولنگ کا جہاں تک سوال ہے کچھ ODI کچھ T20 میچ یہاں پہ سامل ہے 5 ور 21 رن 0 ویکیٹ 8 ور 30 رن 0 ویکیٹ 4 ور 13 رن 1 ویکیٹ اور لاسٹ میچ میں 10 ور میں 49 رن کچ کر کے انہوں نے 2 ویکیٹ نکالے تھے جن کے بعد کریم جنت کئی بار اوپن تو کئی بار ون ڈاؤن کرتے ہیں جبردست اور لاونڈ پلیئر ہیں 60, 56, 53, 21 بیٹنگ میں اور بولنگ میں 4 اور کمپیٹ کریں گے اور پچھلے 4 میچ میں 5 ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بیٹ اور بول دونوں میں بلکل بیٹس پیک ہے جن کو آپ بلکل اپنی ٹیم کا کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہیں ان کے بعد ویرین دیپ سنگھ ہے ورن ناؤن یا پھر 2 ڈاؤن کھیلتے ہیں بیٹنگ پلس میں دوستو لیپ رن اورتھوڈیک سپن گیند باز ہے پارٹ ٹائم بولنگ کریں گے ملیسیا کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں دوستو بیٹنگ میں 87, 64, 14 اور 13 راہ ہے بولنگ میں پچھلے دو میچ میں انہوں نے بولنگ کی تھی وہاں پر شرف دو ور ڈالے تھے اور ایک ویکیٹ نکالا تھا اورول 20 اور بولنگ کرتے ہوئے پانچ ویکیٹ ہے اور بیٹنگ میں اورول 25 ایم میچز کے اندر دوستو انہوں نے 644 منائے ہیں 29 کا بیٹنگ ایورج ہے ان کے بعد ہی سان پانڈے جو کہ آپ کو نمبر پانچ پہ بیٹنگ کر کے نظر آ سکتے ہیں بیٹنگ میں 7, 17, 42, 31 اور 18 محس میں باؤنگ گیندوں میں 26 ان بنائے ہیں دھیم سار کی ہیں دوستو کئی بار ون ڈاؤن, ٹو ڈاؤن تو کئی بار نمبر پانچ یا چھے پر بھی آتے ہیں 40 اور یہاں پہ دوستو 7, 35 میں 18, 19 میں 16 یہ دوستو ان کا ریسینٹ اوڈی آئی پرپورمس رہا ہے کافی سلو بلے بازی کرتے ہیں تو میرے اکورڈنگ کافی لیٹ ان کو لائے جائے گا سیکھو کے پرشنہ دوستو بیٹنگ کافی زیادہ لیٹ آتی ہے بیٹنگ سے امید نہیں رہے گی بولنگ میں لیک بریک گیند باز ہیں اور آپ کو 4 اور لگ بگ بولنگ کر کے دیں گے پسلے کھیلے گئے دوستو 4 میچز کے اندر انہوں نے 3 ویکیٹ نکالے ہیں سومل کامی ہے دوستو ٹیم کی کیپٹنسی کریں گے رائٹ آرم میڈیوم پیسر گیند باز ہیں اور پسلے کھیلے گئے 4 ٹی ٹونٹی میچز کے اندر دوستو انہوں نے 4 ویکیٹ نکالے ہیں ایک میچ میں 3 ویکیٹ ایک میچ میں 1 ویکیٹ تھا باقی کی دو میچ میں ویکیٹ لیس رہے تھے ان کے بعد کامل سنگھ رائٹ آرم میڈیوم پیسر گیند باز ہے اور نیپال انٹرنیشنل لیول کے ایک گیند باز ہے جبردست بولنگ کرتے ہیں پسلے 7 میچ دیکھو گے دوستو 5 ویکیٹ نکال کرائے ہیں ہر آٹھویں بول پہ انہوں نے ویکیٹ نکالا ہے ساغر ڈھاکل ہے لیپال مورتو ڈیس کے اندر باز ہیں ابھی دوستو انہوں نے کچھ اوڈیای میچز کے لیے تھے وہاں پر دیکھو گے 2 ویکیٹ 5 ویکیٹ 1 ویکیٹ 3 ویکیٹ تو بولنگ کے طور پر ساغر ڈھاکل بھی آپ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ پک رہیں گے گوتم کیسی کا دیکھا جائے دوستو ابھی انہوں نے جو میچز ہوئے تھے ان کے اوڈیای جوہاں پر انہوں نے لگ بگھر میچ میں 8 سے 10 ور بولنگ کی تھی 4 ویکیٹ 4 ویکیٹ 2 ویکیٹ 5 ویکیٹ 0 ویکیٹ تو گچھوں میں ویکیٹ نکال کے آئے ہیں تو گوتم کیسی بھی دوستو آپ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ پک یہاں پر رہنے والی ہے بینچ پر جن کو رکھا ہے دیکھ لیتے ہیں فٹاپنٹ دیو کھنل ہے دوستو 49,9 اور 26 انکاری سینٹر آئے اوڈیای میں ہاسی منساری ہیں 17,4,8 اور 27 گیندوں میں 10 کھیلتے ہیں تو زیادہ تر اوپن ون ڈاؤن کھیلتے ہیں کڑک بھوڑا رہا بھوڑا ہے یہ بھی دوستو ٹوپ اڈر کے بلے باز ہیں 26,15,16 اور 14 بنا کر آئے ہیں راجیز پولامی دوستو بیٹنگ میں 17,8,6 اور نو کیا ہے بولنگ ٹیم کروا نہیں رہی ہے کرینجن گرنگ کا کوئی ریکوڈ نہیں ہے اور یہاں سے صاحب آلم ہے لیپرار مورتھوڈیس کے انباز ہیں نیپال انٹرنیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں پچھلی نو ور میں دوستو دو ویکیٹ نگالے ہیں باقی چینلز کو لے کر جو بھی انفورمیشن ہوگی سب سے پہلے ملے گی آپ کو ہماری ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام کلنگ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب ہم بات کریں بیڈبلو کے بارے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیبیکیسن بیل آئیکن کو ضرور دبالیں دیڈبلو کے اور سے دلسان مناویرہ جو کی سی لنکہ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر ہیں آسپ سیکھ کے ساتھ اوپن کرتے نظر آ جائیں گے مناویرہ دوستو پاور ہیٹر بلے باز ہیں اور تین سے چار اور بولنگ بھی کریں گے ستائیس چوہیتر جیرو اور انسٹ یہ ان کی بیٹنگ رہی ہے اور بولنگ میں پسلے چار میچ میں تین ویکیڈ نکالے ہیں تو مناویرہ بیٹ اور بول دونوں میں بیش پک آپ کے لیے رہے گی جن کو آپ چاہیں تو گرینڈ لگ میں کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہیں آسیب سے ایک اوپن کرتے ہیں پانچ میچ کی پانچ نگ میں ایک سو چو مرنن ہے اٹھتیس کیوریز ہے پسلے چار میچ میں بیالیس جیرو بیالیس اور شولہ پاور ہیٹر بلے باز ہے دوستو ان کے بیٹر سے بھی آپ کو بڑے ہٹ دیکھنے کو ملیں گے تیک ہڑکا ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں بیٹنگ پلس میں دوستو میڈیم پیسر گیند باز ہیں بیٹنگ میں پسلے کچھ میچ میں پردرسن خاص نہیں رہا تین نو چار اور نو کیا ہے لیکن بولنگ میں دوستو یہ آپ کو کبھی دو کبھی تین اور بولنگ کروا کر دینے والے ہیں اور پسلے چار میچ کے اندرے ایک ویکیٹ نکالا ہے تو کل ملا کر دوستو ایک ٹھیک ٹھاک پک رہے گی جن کو آپ اپنی گرینڈ لگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں لیکن سمول لگ میں اتنا اچھا اپسن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ریسینڈ پردرسن تھوڑا سا ان کا خراب چل رہا ہے حریصوہان ہے ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کھیلیں گے تین اٹھاون چار اور نو ان کی بلے بازی رہی ہے بولنگ میں کبھی ایک بار بولنگ کرتے ہیں ان کے پاس سندیپ راجلی ہے نمبر پانس پر لگ بگ بیٹنگ آئے گی اچھے بلے باز ہیں وڈ آئی میں دیکھو گے دیس تو تین تیس سین تیس ایک اور اٹھالیس نیر ریسینڈ میں بنا کر آئے ہیں سکندر رجا کے بارے میں آپ سب جانتی ہیں بیٹنگ پلس لیک بریک بولنگ کرنے والے ہیں ایک تالیس جیرو چار اور جیرو ان کا ریسینڈ رہا ہے تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں پچھلے کچھ میچز سے اور بولنگ میں بھی پچھلے چار میچز میں شرف ایک وکیٹ ملا ہے لیکن دوستو بڑے لیول کے سینئر پلیئر میں سے ایک ہیں کبھی بھی آپ کے لئے گیم چنزر بلیئر بن سکتے ہیں تو گرینڈ لگ میں کیپٹن وائز کیپٹن جرور بنا کے چلنا کرن کے سی جبردست وکیٹ ٹیکر گیند باز ہیں میڈیم پیس کے ساتھ آپ کو نظر آنے والے ہیں اگر پہلے بولنگ کریں تو اس کنڈیشن میں آپ ان کو کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں دو ایک ایک کر کے پچھلے چار میچز میں دوستو پانچ وکیٹ نکالے ہیں ایکونمی بھی دوستو ہر میچز میں لگ بک کافی اچھی رہی ہے دیکھرم بوچال ہے لیک بریک گوگلی کے لئے جانے جاتے ہیں پچھلے اوڈیائی میچز کے اندر دس سور لگ بک یہ ڈال رہے تھے جیرو دو ایک جیرو یعنی پچھلے چار میچز میں شرف تین وکیٹ ملے ہیں انوچ چنا رہا ہے دوستو ان کا بھی پرزیسن بولنگ میں اچھا رہتا ہے اوڈیائی میچز میں دو دو تین ایک کر کے دوستو انہوں نے آٹھ وکیٹ پچھلے چار میچز میں نکالے ہیں نرام نریس گیری ہے رائٹ آرہ میڈیم پیسر گیند باز ہے پچھلے چار میچز میں سے دوستو تین میچز میں چھے وکیٹ ہیں ایک میچز میں وکیٹ نہیں ملا تھا ایکونمی ان کی بھی زبردست رہی ہے بینچ کے پلیئر کا دیکھیں تو انیل سا وکیٹ کی پر بلے باز ہیں اٹھائیس دو چھے پندرہ انکاری سینٹ رہا ہے سندرپول ہمراج دوستو اگر کھیلیں گے تو ایک ایمپورٹینٹ پلیئر بن شکتے ہیں بارہ جیرو چولہ اکیس ستائیس بیٹ کے ساتھ ہیں ترس میں پارٹ ٹائم بولنگ بھی کر لیتے ہیں اگر کھیلیں گے تو گرینڈ لیگ میں جرور ٹرائی کر کے چلنا سمول لیگ میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں باکہ گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن نہ بنا سکتے ہیں سورو کھانال ہے انچاس بیالیس پانچ اور آٹھین کا ریسینٹ ہے بولنگ زیادہ کر نہیں رہے سمیت مازن باتیس میں تین تیس انیس میں چار انتیس میں چار بنا کر آئے ہیں ریان پٹھان دوستو بولنگ میں میڈیم پیسر گینباز ہیں پچھلے چار میچ میں سے دو میچ میں بولنگ کی ہے دو ویکیٹ نکالے ہیں پر تیس جیسی ہے دوستو پچھلے کھیلے کے چار میچز کے اندر تین ویکیٹ ہیں سنتوش یادو کا ریکورڈ نہیں ہے سونو دیوکوٹا دوستو دس آور کمپیٹ کر رہے تھے اوڈیائی میچز کے اندر لیکن ویکیٹ دیکھو گے دوستو تو ایک 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 اور چار یعنی تین میچز کے اندر چھے ویکیٹ نکالے ہیں ایکونمی بھی دوستو ٹھیک تھاک رہی ہیں باقی چینزز کو لے کر بیٹنگ اوڈر کو لے کر ٹوز کو لے کر جو بھی انفورمیشن ہوگی سب سے پہلے آپ کو ملے گی ہماری تیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے لئے دو لنک ویڈیو کے نیچے بھی میں نے منسن کر دیئے اگر لنک کام نہ کرے تو آپ ٹیلیگام میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے و جی ایف ٹونٹی پور اور سرچ کر کے جوڑ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر بات رہی دوستو فائنل ٹیم کی تو ابھی دوستو پلائنگ لیون میں کچھ بھی بڑے چینزز ہو سکتے ہیں جیسے کی لاسٹ میکس میں دیکھنے کو ملے تھے تو ابھی دوستو کچھ بھی ٹیم بنانے کا کوئی خاص اسیو نہیں رہے گا تو ٹروز کے بعد جو بھی میرے فائنل اپڈیٹر ٹیم ہے وہ آپ کو ٹیلیگام میں مل جائے گی تو ٹیلیگام بلکل مش مت کرنا لنک ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک جرور کرنا اور چینل پر پہلی باگزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تھانکیو فرینڈز all the best